دوستوں عالمِ برزق کیا ہے؟ عالمِ برزق کہاں ہے؟ کیا ہمارے مرنے والے رشتے دار اور ہمارے دوست ہمیں عالمِ برزق میں یاد کرتے ہیں؟ کیا عالمِ برزق سب انسانوں کے لیے ہے؟ یا کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے؟ عالمِ برزق کی زندگی کیسی ہے؟ یہی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر انسان پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزق کہا جاتا ہے۔ برزق کا مطلب ہے پردہ یا آڑ چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے اس لیے اسے برزق کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی سور مومنون میں اللہ پاک کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے اور ان کے آگے اور اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے دوستو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے یعنی قیامت تک تا زمانہ عالم برزق کہا جاتا ہے عالم برزق میں مردوں کی زندگی کو حیات برزقی کہا جاتا ہے بعض روایت اور آیات کے مطابق مردوں کی روحیں عالم برزق میں زندگی گزارتی ہیں اور زندوں کے ساتھ رابطہ برقرار کر سکتی ہیں مرد زندوں کی آوازیں سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں دوستو جس طرح بعض احادیث سے پتا چلتا ہے کہ مردے سلام کرنے والے کے سلام کو سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں اگر قبر پر آنے والے مردے کو دنیا میں جانتے تھے تو مردے اس کو پہچان بھی لیتے ہیں دوستو عالم برزق میں روح جسم کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی ہے اسے برزقی جسم سے تعبیر کیا جاتا ہے دوستو چونکہ بہت سے انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں اس لیے حدیثوں میں برزق کے آرام یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کی لفظ آتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن انسانوں کو قبر میں نہیں تفنایا گیا وہ برزق میں زندہ نہیں رہتے سچ تو یہ ہے کہ عذاب اور ثواب کا تعلق روح سے ہے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وہ عذاب اور ثواب دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ جسے عذاب دینا چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے ثواب دینا چاہتا ہے اسے ثواب دیتا ہے دوستو حدیث شریف میں آیا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی نے بہت زیادہ گناہ کیے جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راک کو آدھی زمین میں بکھیر دینا سمندر میں بہا دینا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو مجھے ضرور ہی زبردست عذاب دے گا جو میرے علاوہ ساری دنیا میں اور کسی کو نہ دے گا جب وہ مر گیا تو اس کی بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے وسیعت کی تھی پھر اللہ تعالی نے سمندر کو حکم دیا کہ اس آدمی کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دو سمندر نے اپنے اندر سے سارے ذروں کو جمع کر دیا اور اسی طرح زمین کو بھی حکم دیا اس نے بھی اس آدمی کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا جب سارے ذرے جمع ہو گئے تب اللہ پاک نے اسے زندہ فرما دیا پھر اس سے فرمایا کہ تُو نے ایسی وسیعت کیوں کی اس نے عرض کیا اے مجھے پالنے والے تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا اور اس بات کو آپ خوب جانتے ہیں دوستوں اس بات پر اللہ تعالی نے اسے بخش دیا دوستوں یہ واقعہ بہت پرانی زمانے کا ہے آج کے وقت میں ہم اپنے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی اپنے مردوں کو دفنا دے ہیں اس لیے آج کے وقت میں کوئی بھی ایسی وسیعت نہ کریں جو سنت اور شریعت کے خلاف ہو دوستوں حدیث شریف کی روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور اس دنیا سے جانے والوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ فلا کا کیا حال ہے اور وہ کس حال میں ہے چنانچہ حضرت سعید بن زبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے اور حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ کی دنیا میں اس کی رشتے دار ناتے دار جو پہلے مر چکے ہیں اس کو گھیر لیتے ہیں اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر سے آنے والے سے مل کر ہوتی ہے حضرت قیز بن قبیصہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایمان والا نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا مردے بات چیت بھی کرتے ہیں فرمایا ہاں ایک اور دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے سلام کرتا ہے سلام کرتا ہے تو وہ قبر والا اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس سے معنوس ہوتا ہے یہاں تک کی زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے حضرت عم بشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو روح مطمئنہ وہ روح جسے اتمنان حاصل ہو جنت میں ہرے پرندوں کی شکل میں ہوتی ہے اب تو خود سمجھ لے کہ پرندے اگر آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو روحیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں حضرت ابو سعید خزری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید پڑھنا شروع کرے اور پورا کیے بنا ہی مر جائے تو قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے چنانچہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اسے پورا قرآن مجید حفظ ہوگا دوستو یاد رہے موت فنا ہونے اور ختم ہونے کا نام نہیں بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم یعنی دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے دوستو عذاب قبر سے مراد عالم برزق کی زندگی کا عذاب ہے اسے عذاب قبر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کو قبروں میں دفنائے آجاتا ہے ورنہ ہر مید جس کو عذاب دینا مقصد ہوگا اللہ پاک کی طرف سے وہ چاہے قبر میں جائے یا نہ جائے اسے اللہ پاک عذاب پہنچائے گا اور وہ عالم برزق کا عذاب ہوگا قرآن مجید نے فیرون کے ساتھیوں کے عذاب قبر یعنی عالم برزق کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے پھر اللہ نے اسے ان لوگوں کی برائیوں سے بچا لیا جن کی وہ تدبیر کر رہے تھے اور عالم فیرون کو برے عذاب نے کھیر لیا آتیش دوزق کے سامنے یہ لوگ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا عالم فیرون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو اور جب وہ لوگ دوزق میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور لوگ طاقتور لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں بڑا ہی ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے سو کیا تم اس آتیش دوزق کا کچھ حصہ ہی ہم سے دور کر سکتے ہو دوستوں اللہ پاک نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ آل فیرون پر صبح اور شام عذاب پیش کیے جاتے ہیں حالکہ قیامت قائم نہیں ہوئی اسی آیت سے علماء اکرام نے عذاب قبر یعنی عالم برزق کے عذاب کا ثبوت لیا ہے دوستوں عالم برزق کے پورے حالات اور وہاں کی زندگی کو سمجھنا اس دنیا میں ناممکن ہے